لیجے سنیئے مونشی پریم چند کی لکھے کتھا سنگر ہے مان سروور دو کی کہانی میس پدما میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں آنون میں اچھی سفلتہ پرابت کر لینے کے بعد میس پدما کو ایک نیا انبھا ہوا وہ تھا جیون کا سونہ بن ویوہ کو اس نے ایک آپراکرتک بندھن سمجھا تھا اور نشچے کر لیا تھا کی سوطنتر رہ کر جیون کا اپو بھوک کروں گی ایم ایکی ڈگری لی پھر قانون پاس کیا اور پریکٹس شروع کر دی روپو وطی تھی یووٹی تھی مردو بھاشنی تھی اور پرتیبھاشالنی بھی تھی مارگ میں کوئی بادہ نہ تھی دیکھتے دیکھتے وہ اپنے ساتھی نوجوان مرد وقیلوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی اور اب اس کی آمدنی کبھی کبھی ایک ہزار سے بھی اوپر بڑھ جاتی اب اتنے پریشرم اور سرمک جن کی آوشکتہ نہ تھی مقدمیں ادھکتر وہی ہوتے تھے جن کا اسے پورا انبھا ہو چکا تھا ان کے وشائے میں کسی طرح کی تیاری کی اسے ضرورت نہ معلوم ہوتی اپنی شکتیوں پر کچھ وشواس بھی ہو گیا تھا پانون میں کیسے وجہ ملا کرتی ہے اس کے کچھ لٹکے بھی اسے معلوم ہو گئے تھے اس لیے اسے اب بہت اوقاش ملتا تھا اور اسے وہ قصے کہانیاں پڑھنے سیر کرنے سینیما دیکھنے ملے ملانے میں خرچ کرتی تھی جیون کو سکھی بنانے کے لیے کسی ویسن کی ضرورت کو وہ خوب سمجھتی تھی اس نے پھول اور پودھے لگانے کا ویسن پال لیا تھا ترہ ترہ کے بیج اور پودھے منگاتی اور انہیں اکتے بڑھتے پھولتے پھلتے دیکھ کر خوش ہوتی مگر پھر بھی جیون میں سونے پن کا انبھا ہوتا رہتا تھا یہ بات نہ تھی کہ اسے پرشوں سے ورکتی ہو نہیں اس کے پریمیوں کی کمی نہ تھی اگر اس کے پاس کیول روپ اور یوون ہوتا تو بھی اپاسکو کا ابھاؤ نہ رہتا مگر یہاں تو روپ اور یوون کے ساتھ دھن بھی تھا پھر رسک ورند کیوں چوک جاتے پدما کو ویلاس سے گھرنا تھی نہیں گھرنا تھی پراد ہینتہ سے ویواہ کو جیون کا ویفسائے بنانے سے جب ستنتر رہ کر بھوگ ویلاس کا آنند اڑایا جا سکتا ہے تو پھر کیوں نہ اڑایا جائیں بھوگ میں اسے کوئی نیتک بادہ نہ تھی اسے وہ کیول دے کی ایک بھوک سمجھتی تھی اس بھوک کو کسی ساف ستری دکان سے بھی شانت کیا جا سکتا ہے اور پدما کو ساف ستری دکان کی ہمیشہ تلاش رہتی تھی گرہک دکان میں وہی چیز لیتا ہے جو اسے پسند آتی ہے پدما بھی وہی چیز چاہتی تھی یا اس کے درجنوں آشک تھے کئی وکیل کئی پروفیسر کئی ڈاکٹر کئی رئیس مگر یہ سب کے سب اییاش تھے بے فکر کیول بھورے کی طرح رس لے کر اڑ جانے والے ایسا ایک بھی نہ تھا جس پر وہ وشواس کر سکتی اب اسے معلوم ہوا کہ اس کا من کیول بھوگ نہیں چاہتا کچھ اور بھی چاہتا ہے وہ چیز کیا تھی پورا آتما سمر پڑ اور یہ اسے نہ ملتی تھی اس کے پریمیوں میں ایک میسٹر پرساد تھا بڑا ہی روپوان اور دھرندھر ودوان ایک کالیج میں پروفیسر تھا وہ بھی مکت بھوک کے آدرش کا اپاسک تھا اور پدما اس پر فیدہ تھی چاہتی تھی اسے باندھ کر رکھے سمپون تہا اپنا بنا لے لیکن پرساد چنگل میں نہ آتا تھا سندھیا ہو گئی تھی پدما سیر کرنے جا رہی تھی کہ پرساد آ گیا سیر کرنا ملتوی ہو گیا باتچیت میں سیر سے کہیں زیادہ آنند تھا اور پدما آج پرساد سے کچھ دل کی بات کہنے والی تھی کئی دن کے سوچ وچار کے بعد اس نے کہہ ڈالنے ہی کا نشیہ کیا تھا اس نے پرساد کی نشیلی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا تم یہی میرے بنگلے میں آ کر کیوں نہیں رہتے پرساد نے کٹل ونوت کے ساتھ کہا نتیجہ یہ ہوگا کہ دو چار مہینے میں یہ ملاقات بھی بند ہو جائے گی میری سمجھ میں نہیں آیا تمہارا کیا آشائے ہے آشائے وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آخر کیوں میں اپنی سوطنترتہ نہ کھونا چاہوں گا تم اپنی سوطنترتہ نہ کھونا چاہوگی تمہارے پاس تمہارے عاشق آئیں گے مجھے جلن ہوگی میرے پاس میری پریم کائیں آئیں گے تمہیں جلن ہوگی من مٹاؤ ہوگا پھر وہی منس ہوگا اور تم مجھے گھر سے نکال دوگی گھر تمہارا ہے ہی مجھے برا لگے گا ہی پھر یہ میتری کیسے نے بھیگی دونوں کئی منٹ تک مون رہے پرساد نے پرستیتی کو اتنی اس پشٹ بیلاک لٹھ مار شبدوں میں کھول کر رکھ دیا تھا کہ کچھ کہنے کی جگہ نہ ملتی تھی آخر پرساد ہی کو نکتہ سوچا بولا جب تک ہم دونوں یہ پرتگیاں نہ کر لیں کہ آج سے میں تمہارا ہوں اور تم میری ہو تب تک ایک ساحت نرواح نہیں ہو سکتا تم یہ پرتگیاں کروں گے پہلے تم بتلاو میں کروں گی تو میں بھی کروں گا مگر اس ایک بات کے سوا میں اور سب ہی باتوں میں سوطنتر رہوں گی اور میں بھی اس ایک بات کے سوا ہر بات میں سوطنتر رہوں گا منظور تو کب سے جب سے تم کا ہو میں تو کہتی ہوں کل ہی سے تائے لیکن اگر تم نے اس کے وردھا آچرن کیا تو اور تم نے کیا تو تم مجھے گھر سے نکال سکتی ہو لیکن میں تمہیں کیا سزا دوں گا تم مجھے تیاغ دینا اور کیا کرو گے جی نہیں تب اتنے سے چت کو شانتی نہ ملے گی تب میں چاہوں گا تمہیں زلیل کرنا بلکہ تمہاری ہتیا کرنا تم بڑی نردائی ہو پرساد جب تک ہم دونوں سوادھین ہیں ہمیں کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں لیکن ایک بار پرتگیہ میں بند جانے کے بعد پھر نہ میں اس کی اوجہ سہ سکوں گا نہ تم سہ سکو گی تمہارے پاس دنڈ کا سادھن ہے میرے پاس نہیں ہے پانون مجھے کوئی بھی ادھکار نہیں دے گا میں تو کیول اپنے پشوبل سے پرتگیہ کا پالن کراؤں گا اور تمہارے اتنے نوکروں کے سامنے میں اکیلا کیا کر سکوں گا تم تو چتر کا شیام پکشی ہی دیکھتے ہو جب میں تمہاری ہو رہی ہوں تو یہ مکان نوکر چاکر اور زائدہ سب کچھ تمہارا ہے ہم تم دونوں جانتے ہیں کہ ایرشیہ سے زیادہ گھرنت کوئی ساماجک پاپ نہیں ہے تمہیں مجھ سے پریم ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتی لیکن تمہارے لیے میں سب کچھ سہنے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں دل سے کہتی ہو پدما سچے دل سے مگر ناجانے کیوں تمہاری اوپر وشواص نہیں آ رہا ہے میں تو تمہاری اوپر وشواص کر رہی ہوں یہ سمجھ لو میں مہمان بن کر تمہاری گھر میں نہ رہوں گا سوامی بن کر رہوں گا تم گھر کے سوامی ہی نہیں میرے سوامی بن کر رہو گے میں تمہاری سوامنی بن کر رہوں گی پروفیسر پرساد اور مصف پدمہ دونوں ساتھ رہتے ہیں اور پرسن ہیں دونوں ہی نے جیون کا جو آدھر شمن میں استھر کر لیا تھا وہ ست بن گیا ہے پرساد کو کیول دو سو روپے ویتن ملتا ہے مگر اب وہ اپنی آمدنی کا دگنا بھی خرچ کر دے تو پرواہ نہیں پہلے وہ کبھی کبھی شراب پیتا تھا اب رات دن شراب میں مست رہتا ہے اب اس کے لیے الگ اپنی کار ہے الگ اپنی نوکر ہے ترہ ترہ کی بہمول چیزیں منگواتا رہتا ہے اور پدمہ بڑے ہرش سے اس کی ساری فضور خرچیاں برداشت کرتی ہے نہیں برداشت کرنے کا پریشن ہے نہیں وہ خود اسے اچھے سے اچھے سوٹ پہنا کر اچھے سے اچھے تھاٹھ میں رکھ کر پرسن ہوتی ہے جیسی گھڑی اس وقت پروفیسر پرساد کے پاس ہے شہر کے بڑے سے بڑے رئیس کے پاس نہ ہوگی اور پدمہ جتنا ہی اس سے دبتی ہے پرساد اتنا ہی اسے دباتا ہے کبھی کبھی اسے ناغوار بھی لگتا ہے پر کسی اگیات کارن سے اپنے کو اس کے وش میں پاتی ہے پرساد کو ذرا بھی اداس یا چنتت دیکھ کر اس کا من چنچل ہو جاتا ہے اس پر آوازیں کسی جاتی ہیں پھبتیاں چست کی جاتی ہیں جو اس کے پرانے پریمی تھے وہ اسے جلانے اور کڑھانے کا پریاس بھی کرتے ہیں پر وہ پرساد کے پاس آتے ہی سب کچھ بھول جاتی ہے پرساد نے اس پر پورا عدی پت پا لیا ہے اور اس نے اس کا گیان پدما کی باریک آنکھوں سے پڑا ہے اور اس کا آسن اچھی طرح پا گیا ہے مگر جیسے راجنیتی کے شیطر میں ادھکار دروپیوگ کی اور جاتا ہے اسی طرح پریم کے شیطر میں بھی وہ دروپیوگ کی اور ہی جاتا ہے اور جو کمزور ہے اسے تعوان دینا پڑتا ہے آتما بھی مانی پدما اب پرساد کی لونڈی تھی اور پرساد اس کی دربلتہ کا فائدہ اٹھانے سے کیوں چھوکتا ہے اس نے کیل کی پتلی نوک چوبہ دی تھی اور بڑی کشلتہ سے اتر اتر اسے اندر ٹھوکتا جاتا تھا یہاں تک کہ اس نے رات کو دیر میں گھر آنا شروع کیا پدما کو اپنے ساتھ نہ لے جاتا اس سے بہانہ کرتا کہ میرے سر میں درد ہے اور جب پدما گھومنے جاتی تو اپنی کار نکال لیتا اور اڑ جاتا دو سال گزر گئے تھے اور پدما کو گرب تھا وہ اس تھول بھی ہو چلی تھی اس کے روپ میں پہلی کسی نوینتہ اور مادکتہ نہ رہ گئی تھی وہ گھر کی مرگی تھی ساگ برابر ایک دن اسی طرح پدما لوٹ کر آئی تو پرساد گائب تھے وہ جنجھلا اٹھی ادھر کئی دن سے وہ پرساد کا رنگ بدلہ ہوا دیکھ رہی تھی آج اس نے کچھ اسپشٹ باتیں کہنے کا ساہز بٹورا دس بج گئے گیارہ بج گئے بارہ بج گئے پدما اس کے انتظار میں بیٹھی تھی بھوجن تھنڈا ہو گیا نوکر چاہ کر سو گئے وہ بار بار اٹھتی پھاٹک پر جا کر نظر دوڑاتی ایک بجے کے قریب پرساد گھر آیا پدما نے ساہز تو بہت بٹورا تھا پر پرساد کے سامنے جاتے ہی اسے اتنی کمزوری معلوم ہوئی پھر بھی اس نے ذرا کڑی سور میں پوچھا آج اتنی رات تک کہا تھے کچھ خبر ہے کتنی رات گئی پرساد کو وہ اس وقت اسندرتہ کی مورتی سی لگی وہ ایک ودیالے کی چھاترہ کے ساتھ سینیما دیکھنے گیا تھا بولا تم کو آرام سے سو جانا چاہیے تھا تم جس دشاہ میں ہو اس میں تمہیں جہاں تک ہو سکے آرام سے رہنا چاہیے پدما کا ساہز کچھ پربل ہوا تم سے میں جو پوچھتی ہوں اس کا جواب دو مجھے جہنم میں بھیجو تو تم بھی مجھے جہنم میں جانے دو تم میرے ساتھ دغا کر رہے ہو یہ میں صاف دیکھ رہی ہوں تمہاری آنکھوں کی جوتی کچھ بڑھ گئی ہوگی میں ادھر کئی دن سے تمہارا مزاج کچھ بدلہ ہوا دیکھ رہی ہوں میں نے تمہارے ساتھ اپنے کو بیچا نہیں ہے اگر تمہارا جی مجھ سے بھر گیا ہو تو میں آج جانے کو تیار ہوں تم جانے کی دھمکی کیوں دیتے ہو یہاں تم نے آ کر کوئی بڑا تیاغ نہیں کیا ہے میں نے تیاغ نہیں کیا ہے تم یہ کہنے کا ساحس کر رہی ہو میں دیکھتا ہوں تمہارا مزاج بگڑ رہا ہے تم سمجھتی ہو میں نے اسے اپنگ کر دیا مگر میں اسی وقت تمہیں ٹھوکر مارنے کو تیار ہوں اسی وقت پدما کا ساحس جیسے بجھ گیا تھا پرساد اپنا ٹرنک سنبھال رہا تھا پدما نے دین بھاو سے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی جو تم اتنا بگڑ اٹھے میں تو کیول تم سے پوچھ رہی تھی کہا تھے کیا مجھے اتنا بھی عدھکار نہیں دینا چاہتے میں کبھی تمہاری اچھا کے ورد کوئی کام نہیں کرتی اور تم مجھے بات بات پر ڈاٹتے رہتے ہو تمہیں مجھ پر ذرا بھی دیا نہیں آتے مجھے تم سے کچھ بھی تو سہان بھوتی ملنی چاہیے میں تمہارے لیے کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوں اور آج جو میری دشا ہو گئی ہے تو تم مجھ سے آگ پھیر لیتے ہو اس کا کنٹ رند گیا اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پرساد نے پوری وجہ پائی پدما کے لیے ماترت اب بڑا ہی اپریے پرسنگ تھا اس پر ایک چنتہ منڈراتی رہتی کبھی کبھی وہ بھے سے کام پھٹتی اور پچتا تھی پرساد کی نرنگکشتہ دن دن بڑھتی جاتی تھی کیا کرے کیا نہ کرے گرب پورا ہو گیا تھا وہ کوٹ نہ جاتی تھی دن بھر اکیلی بیٹھی رہتی پرساد سندھیا سمائے آتا چائے وائے پی کر پھر اڑ جاتا تو گیار ہے بجے کے پہلی نہ لوٹتا وہ کہاں جاتا ہے یہ بھی اس سے چھپا نہ تھا پرساد کو جیسے اس کی صورت سے نفرت تھی پورن گرب پیلا مک چنتت سشنگ اداس پھر بھی وہ پرساد کو شنگار اور آبھوشنوں سے باندھنے کی چیشتہ سے باز نہ آتی تھی مگر وہ جتنا ہی پریاس کرتی اتنا ہی پرساد کا من اس کی اور سے پھرتا تھا اس عوستہ میں شنگار اسے اور بھدہ لگتا پرسا ویدنا ہو رہی تھی پرساد کا پتہ نہیں نرس موجود تھی لیڈی ڈاکٹر موجود تھی مگر پرساد کا نہ رہنا پدما کی پرسا ویدنا کو اور بھی دارون بنا رہا تھا بالک کو گود میں دیکھ کر اس کا کلیجہ پھول اٹھا مگر پھر پرساد کو سامنے نہ پا کر اس نے بالک کی اور سے مو پھیر لیا میٹھے پھل میں جیسے کیڑے پڑ گئے ہوں پانچ دن سور گرہ میں کٹنے کے بعد جیسے پدما جیل کھانے سے نکلی ننگی تلوار بنی ہی ماتہ بن کر وہ اپنے میں ایک عدبت شکتی کا انبھو کر رہی تھی اس نے چپراسی کو چیک دے کر بینک بھیجا پرسا و سمبندھی کئی بلعدہ کرنے تھے چپراسی کھالی ہاتھ لوٹ آیا پدما نے پوچھا روپے بینک کے بابو نے کہا روپے سب پرساد بابو نکال لے گئے پدما کو گولی لگ گئی بیس ہزار روپے پرانوں کی طرح سنچت کر رکھے تھے اسی ششو کے لیے ہائے سور سے نکلنے پر معلوم ہوا پرساد ودیالہ کی ایک بالکہ کو لے کر انگلینڈ کی سیر کرنے چلا گیا جلائی ہوئی گھر میں آئی پرساد کی تصویر اٹھا کر زمین پر پٹک دی اور اسے پیروں سے کچھلا اس کا جتنا سامان تھا اسے جمع کر کے دیا سلائی لگا دی اور اس کے نام پر تھوک دیا ایک مہینہ بیٹ گیا تھا پدما اپنے بنگلے کے پھاٹک پر ششو کو گود میں لیے کھڑی تھی اس کا کرو دھب شوک میں نراشہ بن چکا تھا بالک پر کبھی دیا آتی کبھی پیار آتا کبھی گھرنا آتی اس نے سڑک پر دیکھا ایک یوروپین لیڈی اپنے پتی کے ساتھ اپنے بالک کو بچوں کی گاڑی میں بٹھائے لیے چلی جا رہی تھی اس نے حسرت بھری آنکھوں سے اس خوش نصیب جوڑے کو دیکھا اور اس کی آنکھیں سجل ہو گئیں ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کے لکھے کتھا سنگر ہے مان سروور ایک کی کہانی مس پدما میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں